بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جالا میری یوٹیوب فیملی امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب حریص ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حریص رکھے آمین ویلکم بیک تو میرے چینل فیشن ٹیپس ورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لیے بڑا ہی صبر دست ایک نسحہ لے گئے ہوں آپ کے چہرے کے اوپر چھائیاں ہیں تو یہ نسحہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا کہ سکینل کے اوپر سے چھائیوں کو دور کرے گی بلکہ آپ کے سکینل کو فیور اور برائٹ لوک بھی دے گی اگر اس کے ساتھ ساتھ چہرے کے اوپر کالی دھاک دبے ہیں تو ان کا بھی حکمہ ہوگا اس کو اگر آپ کے چہرے کے اوپر چھائیاں نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ اس کو ویک میں ٹو سے ٹری ٹائم یوز کر لیا کریں تو آپ کے چہرے کے اوپر چھائیاں آئیں گی بھی نہیں لیکن اگر ہیں تو آپ نے اس کو لیلی رات کے ٹائم یوز کرنا ہے تو چلتے ہیں ریمنڈی کی طرف اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ اس کو بنانا کس طریقے سے ہے اور پھر اس کو لگانا کس طریقے سے ہے اس ریمنڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے مجھے ایک سیب چاہیے آپ تو بولیں گے کہ سیب ہے تو روزانہ سیب لینا اور اس کو یوز کرنا اور یہ تو بہت زیادہ کاشلی بڑھ جائے گا لیکن ایسی بات نہیں ہے آپ نے ایک سیب کو لینا ہے اور جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا اس کو کٹ کر لینا ہے دوبارہ اس کو آپ نے شاپر کے ساتھ شاپنگ بیک کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو لپیٹ کر رکھنے اور پھر دوبارہ فریج میں رکھنے اور پھر دوبارہ اس کو دوسرے دن بھی یوز کر سکتے ہیں کٹنگ ہم نے اس طریقے سے کرنی ہے تاکہ باقی کا جو سیب ہے وہ خراب نہ ہو اور ہم اس کو اچھے طریقے سے کر لیں اس کو کور کر لیں ظاہر ہے میں تو اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہوں لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم اس کو اتنا بھی بنا سکتے ہیں بول لے لیں اور اس مٹیریل کو قدو کش کر لیں آپ نے اس کو چھلکے سمیت قدو کش کر لینا ہے اس کے چھلکے بھی اس کے اندر ڈال دیں کیونکہ جب ہم اس کا جوس لیں گے تو یہ سارے کے سارا مٹیریلیں اس کے اندر ہونا چاہیے قدو کش کر کے یہ سارے کے سارے اس کے اندر ڈال لیں کسی سٹرینر کے ساتھ یا پھر کسی بہت باریک ڈوٹے کے ساتھ آپ اس کا جوس لے لیں سٹرینر کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اتنا اچھا جوس نہیں آتا اور جو ہوتا ہے اس کے ساتھ نچوڑ کے جوس جتنا بھی ہوتا ہے وہ ہمارے بول میں آ جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی اپنے فیس کو پر مل سکتے ہیں تھوڑی سی ہنی کو ڈال کے اپنے فیس کو پر اس کا سکرب بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی اگر آپ ویس نہیں کرنا چاہتے تو یہ لگا سکتے ہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اب میں اس کا میرمنٹ کروں لیکن ہمارے پاس ایک اپنے جوس ہے ہمارے پاس ایک رات کو ایک رات کے لیے اتنا ہی چاہیے تقریباً ون ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے ون ٹی سپون ہے تو یہاں تو پھر آپ نے لیمو ڈالنا ہے اور اگر آپ کو لیمو سوٹ نہیں کرتا ایک اکثر میری پیاری بہنیں مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں لیمو سوٹ نہیں کرتا تو آپ تو آپ نے پھر سیپ کا سرکہ ہی اس کے اندر ڈالنا ہے لیکن کوانٹٹی کا بہت زیادہ دھیان رکھی گا کہ کوانٹٹی ہم نے کتنی ڈالنی ہے اگر آپ اس کے اندر لیمنٹ ڈالتی ہیں تو اس میں بھی ایک سے دو ڈراب ڈالیں زیادہ نہ ڈالیں ایک دو تو پھر اتنا بن جائے گا بلکل تھوڑا سا اور اگر آپ اس کے اندر وینگر ڈالتی ہیں تو اس کے بھی چار سے پانچ ڈراب ڈالیں لاس میں ہم نے کیا کہایا ڈالنا ہے اس کے اندر ہلدی ڈالنی ہے آپ ویورز یہ آمبہ ہلدی ہے آپ کچن ہلدی کی جگہ اگر آمبہ ہلدی ڈالیں گے تو نہ تو یہ ہمارے سکین کو پر اس کا کوئی کلر فرائے گا اور ہمارے سکین کے حوالے سے بہت اچھی ہے تو آپ کوشش کریں آمبہ ہلدی لیں آمبہ ہلدی کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے ہارڈ سی تو میں نے لے کے اس کو کریانہ سٹور سے پسوا کے پھر اس کو چھان لیا تھا کیونکہ ہمیں بہت زیادہ بھاریک پورڈل چاہیے ہوتا ہے تو میں نے پھر اس کو چھان لیا تھا چھاننے کے بعد آپ نے پھر اس کو ڈالنا ہے اور تقریباً ایک چھٹکی آپ نے ہلدی کا ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنی تو آمبہ ہلدی ڈال کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اگر آپ نے کچھن ہلدی ڈالنی ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے ایک چھٹکی ہی ڈالیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہ آپ نے سارا مٹیل رات کے ٹائم اپنی چہرے کو پر آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے سو کے صبح جب اٹھنا ہے تو آپ کو ایک تو آپ کے چہرے کے پر بہت زیادہ فریشنس ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو چھائیاں ہیں وہ آستہ آستہ کام ہونی شروع ہو جائیں گے چلے میں آپ کو بتاتے ہوں ہم نے اس کو کس طریقے سے جوز کرنا ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو آپ اس کے اندر گلیسرین یا پھر آلمان ڈال کے چند کترے ایک سے دو کترہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کی کونٹیٹی بہت کام ہے تو ہم نے ایک سے دو ڈراب ہی ڈالنے ہیں اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اس کے بعد آپ نے ایک کارٹن پیل لے لینا ہے یا پھر کوئی وائپس لے لینا ہے رات کے ٹائم آپ نے اس کو لینا ہے اپنے سکن کے اوپر اس کو اس طریقے سے لگا لینا ہے تھوڑا سا ابزار کر لیں اگر آپ کو حلدی بھی سوٹ نہیں کرتی تو آپ بلکل تھوڑی سی ڈالنے کے نامبہ حلدی جو بہت اچھی ہے وہ سکن کے حوالے سے تو لگانے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے ڈرائے ہونے کے بعد سو جائیں رات کے ٹائم اس کو اپلائی کریں اور صبح اٹھ کے نارمہ پانے کے ساتھ اس کو دھولے بہت ہی زبردست آپ کو اس کے اردان ملیں گے جو سیب ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر سے چھائیوں کا اس طریقے سے حاتمہ کرے گا جیسے کہ کبھی وہ تھے ہی نہیں تو آپ کو اگر میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ریموڈی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کی دیگا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کی ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈی ساتھ اللہ حافظ